اس سال گرمیوں میں لنڈن میں ہونے والے اولمپکس کی تیاریاں اپنے اروج پر ہیں 27 چولائے سے ان اولمپکس کی ابتتاحی تقریبات کا آغاز ہو جائے گا اور یہ ایونٹ 16 دنوں تک جاری رہے گا لیکن کیا لنڈن اس ایونٹ کے لیے تیار ہے سیبیسٹین کو دو مرتبہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت چکے ہیں اور لنڈن 2012 اولمپکس کے سربراہ ہیں ابھی بھی لنڈن اولمپکس کے حوالے سے ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں ان تمام تیاریوں کے لیے ہمارے پاس سو سے بھی کام دن ہیں لنڈن اولمپکس کے حوالے سے اولمپک پارک تکمیل کے آخری مراحل میں ہے سویمنگ کے لیے دا ایکوائٹک سینٹر مکمل کیا جا چکا ہے اور سائیکلنگ کے لیے ویلو ٹروم بھی تیار ہے اور لنڈن کے مشرقی علاقے میں اولمپک فلیج سے دور اولمپکس کے لیے مزید وینیوز کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں جن میں سے ایک ہے برطانوی پارلیمنٹ کے نزدیک پولی بول کورٹ کی تیاری اولمپکس کی عالمی تنظیم کے صدر جیک روک کہتے ہیں لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ لنڈن میں اولمپکس کی تیاریوں میں دیگر کئی عوامل بھی مدد نظر رکھنا ہوں گے جیسا کہ لنڈن کے ائرپورٹ پر سیاہوں کی آمد کے موقع پر انتظامات کی تیاری بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ اولمپکس دیکھنے کے لیے آنے والے سیاہوں کو ائرپورٹ پر امیگریشن کی لمبی قداروں کا سامنا ہو سکتا ہے جبکہ اولمپکس میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے لیے ائرپورٹ پر ایک آرٹی ٹرمنل بنا دیا گیا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ ائرپورٹ کے بعد مسافروں کو لنڈن کی سرکوں یا زیر زمین ٹرینوں پر رشکہ سامنا بھی ہو سکتا ہے بہت سے ماہرین کے نزدیک ان مسائل سے زیادہ اہم مسئلہ اولمپکس کے موقع پر سیکیورٹی نظام کو یقینی بنانا ہے برطانوی وزارت دفاع کے مطابق اولمپکس کیمز کے لیے ساڑھے تیرہ ہزار سپاہی دائنات کیے جائیں گے جبکہ سیکیورٹی سٹاف کی تعداد 23,700 کے قریب ہوگی ایسے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنا مشکل کام ہے سیکیورٹی حکام کو اپنے فرائز کی ادائیگی کو یقین بنانا ہوگا لنڈن انتظامی اولمپکس کے موقع پر تین لاکھ سے زائد سیاہوں کے لیے انتظامات کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگی اس کے لیے ہمیں مزید چند ماہ انتظار کرنا ہوگا ہنری رچویل کے ساتھ مدیہان وردو فیو اے لنڈن اولمپکس کی ویب سائٹ پر دنیا بھر سے لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے ہم ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو نظر آیا جو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اس میں شہر کا ثقافتی تنوہ بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے